اسلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگ کے لئے 11 سموسا فولنگ ٹیکنک کی ویڈیو لے کر آئی ہوں اسے بنانا بہت ہی آسان ہے بہت آسان طریقے سے میں نے اس ویڈیو میں بتایا ہے کہ آپ لوگ کس طرح سے یہ ٹیکنک کو فالو کرتے ہوئے یہ سموسے بنا سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاستک ضرور دیکھئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں اس سے میرے آنے والی ہر ویڈیو کی جوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گی میری ویڈیوز اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور اس کو شیئر بھی ضرور کریں تو چلیا یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں دو تیار کروں گی اس کے لئے میں نے لیا ہے تین کپ میدہ اس میں ایٹ کروں گی گھی سیون ٹیبل سپون کے برابر گھی کو میں نے میلٹ کر لیا تھا اس کے بعد میجر کیا ہے پھر میں اس میں ایٹ کروں گی نمک حضبے ضرور ایٹ کر لیجئے یا پھر میں نے اس میں ایٹ کیا تھا ون ٹی سپون کے برابر اس کو مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے یہ دیکھئے بہت اچھے سے مکس ہو گیا ہے اس کے بعد اس کے اندر میں پانی ایٹ کروں گی اور ایک ہارڈ ڈو بنانا ہے ہمیں اس کا جو ڈو ہوتا ہے یہ سوفٹ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم سموسوں کا ڈو بنا رہے ہیں یہ تھوڑا سا ہارڈ چاہیے ہوتا ہے ہمیں تو بس اس کو میں نیٹ کر لوں گی اچھے طریقے سے تو یہ دیکھئے ڈو ہمارا نیٹ ہو گیا ہے اور اس کو میں رکھ دوں گی دس منٹ کے لیے کور کر کے تو دس منٹ ہو گئے ہیں اب ہم سموسے بنانے سٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلے ڈو کو میں تھوڑا سا اور نیٹ کر لوں گی یہ دیکھئے کتنا سلکی سموس ڈو بنا ہے اسی طرح سے آپ لوگ کا ڈو بھی ہونا چاہیے ایک چھوٹا سا پیڑا لے لیا ہے اس میں سے میں نے اس کو میں بیل لوں گی راؤنڈ شیپ میں تھوڑا سا میدہ رسٹ کر کے بہت ہلکا سا میدہ رسٹ کرنا ہے زیادہ میدہ نہیں لگائیے گا تھوڑا اس کو پتلا بیلیں گے تو یہ دیکھئے پتلا بیل لیا ہے اور کسی بھی راؤنڈ کرٹر سے یا کسی بھی کیپ سے آپ اس کو گول کٹ لیں جس سائز کا بھی آپ کو سموسہ چاہیے تو میں چھوٹے سی سائز کا سموسہ بنا رہی ہوں اور اس میں ہم فلنگ رکھیں گے تو میں نے آلو کے فلنگ بنائی بھی ہے تو وہ میں یوز کہہ رہی ہوں اور چارہ طرف چھوڑا سا پانی لگا دیں گے سینٹر میں فلنگ رکھی ہے ہم نے اس کو سیل کرنے کے لئے ہم پانی یوز کر رہے ہیں اب اس کو میں فول کر لوں گی اس طرح سے اور سیل کر لیں گے سائیڈوں سے اس کے بعد ایک سائیڈ پہ ہم پانی لگائیں گے اور اس کو اٹھائیں گے ہم آہستہ سے پھر اس کو ہم اس طرح سے ملا دیں گے دونوں کورنرز کو یہ دیکھئے اس طرح سے تو یہ ہمارا پہلا شیپ جو ہے تیار ہے سموسے کا یہ دیکھئے اب میں بنا رہی ہوں دوسرا شیپ تو اس کے لئے میں نے تھوڑا سا ڈو لے لیا تھا اور اس کو میں بیل لوں گی بلکل پتلا جتنا میں بڑا کر سکتی ہوں تو نہ بڑا کر لوں گی بسیکلی میں بنا رہی ہوں ڈونٹ کا شیپ تو اس کے لئے اس کو میں بڑا کر لوں گی جتنا بڑا ہو سکتا ہے اور بلکل تھن چاہیے ہمیں بلکل پتلا سا آپ نے بیل لینا ہے اس کو ہلکا سمایدہ ڈسٹ کر کے تو دیکھئے اس کو میں نے بیل لیا اب میں اس کے اندر سے نکال لوں گی سکوائر شیپ تو نائف سے ہم کٹ کر لیں گے اس کو اس طرح سے کٹ کرنے کے بعد ہاف دو کے اوپر ہمیں سٹریپس کٹ لینی ہے اس طرح سے چھوڑی چھوڑی سی تقریبا ہاف انچ کے برابر کی اب اس کی پلین سائٹ پہ ہم فلنگ رکھ دیں گے سلینڈر شیپ میں اس طرح سے آپ نے فلنگ رکھ دینی ہے بہت زیادہ نہیں رکھے گا اور نہ ہی بہت کم اچھا فلنگز میں آپ کو بہت ساری بنانا سکھا چکیوں میرے چینل پہ موجود ہے اور اس کی ریسپی میں آئی بٹن پہ اٹ کر دوں گی آپ لوگ وہاں سے دیکھ لیجئے گا دیکھیں میں نے اٹ کر دیا ہے اور اس کو ہم ہلکا سا پانی لگائیں گے اس کی اوپر اور جس سٹریپس ہم نے کٹ کری تھی اس کی اوپر بھی ہم پانی لگا دیں گے تاکہ اچھے سے وہ سٹک ہو جائے اس کی اوپر اس کی بعد اس کو ہم فول کر لیں گے احتیاط سے اس کو اس طرح سے ہم رول کر لیں گے اور اس کو اس طرح سے راؤن کریں گے ہم راؤن کرنے کی بات ایکسٹر دو جو ہے اس کو میں کٹ کر رہی ہوں بہت تھوڑا سا کٹ کیا ہے اس کی بات اس کی سائیڈوں پہ ہم پانی لگائیں گے تھوڑا اچھی کانٹیٹی میں اور اس کو ہم نے سیل کرنا ہے اس کو اس کا ہم ملا دیں گے اس کے دونوں کارنرز کو اور اس کے بعد اس کو ہم اس طرح سے پینچ کریں گے چاروں طرف سے تاکہ یہ سیل ہو جائے اور اس کی جو فیلنگ ہے وہ باہر نہ نکلے تو آپ نے اس کو پینچ کرنا ضروری ہے اس کو پینچ کریں اور آپ سائیڈ پہ رکھ دیں تو یہ ہمارا ڈونٹ شیپ کا جو سموسہ ہے وہ ریڈی ہے یہ دیکھئے اس کے بعد آجاتے ہیں ہم اپنے تیسری شیپ کی طرف تو اس کو بھی ہم بیل لیں گے تھوڑا سا ڈو لے لیا ہے اور اس کو بھی بڑی سائز کا بیلنا ہے تھوڑا سا پتلا بیلنا ہے اس کو جتنا تھن کر سکتے اتنا کر دیجئے گا یہ دیکھیں کتنا تھن اس کو میں نے بیلا ہے اور اس کے اندر سے بھی ہم سکوائر نکالیں گے تھوڑے بڑی سائز کا جتنے بھی شیپ میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کے اندر سارے میں اندازے سے بتا رہی ہوں کیونکہ میں نے کوئی بھی پیڑے کو میجر نہیں کیا ہے کیونکہ سائز اور شیپس آپ کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس سائز کا بنانا چاہتے ہیں چھوٹا یا بڑا اچھا دیکھیں اس کو میں نے سکوائر کٹ کر لیا ہے دو طرف میں نے مارک کیا تھا اسے ہمیں چار حصوں کے اندر اندازے سے آپ نے اس کو مارک کرنا ہے چاہیں تو سکیل کی بھی مدد لے سکتے ہیں آپ تو میں فری ہینڈ کام کر رہی ہوں دو سائٹس پہ خالی میں نے کٹ لگایا ہے اس طرح سے اور اسی کی اپوزٹ سائٹ پہ ہم نے فیلنگ رکھنی ہے ہم چھٹائی بنا رہے ہیں تو اس کے لئے ہمیں یہ والا سٹیپ کرنا ہے اگر آپ کو مشکل لگتا ہے سکوائر نکالنا تب بھی آپ سکیل کی مدد لے سکتے ہیں سکیل کے ساتھ کام کر سکتے ہیں چاروں طرف پانی لگا لیں گے جہاں پہ ہم نے فیلنگ رکھی ہے اس کے اور یہ جو ہم نے پیس کٹ کیا تھا وہ اس کی اوپر ہم اس طرح سے کور کر دیں گے اچھا اس کو پتلہ بیلنا اس لئے ضروری ہے کیونکہ ہم چھٹائی بنا رہے ہیں اور یہ سارا ڈوسی کی اوپر آ جائے گا تو اس لئے ہم نے اس کو بالکل پتلہ بیلا ہے تاکہ فرائی جب ہم کریں تو ہمیں پریشانی نہ ہو اور وہ اندر تک بہت اچھے سے فرائی ہو جائے تو یہ دیکھئے اس طرح سے ہو گیا ہے اس کو ہم سیل کر دیں گے اس کے بعد اس کی سٹریپس کٹ کر لیں گے پتلی پتلی سی اس کی سٹریپس ہم کٹ کریں گے اور جس ڈائریکشن میں ڈو ہے اسی ڈائریکشن میں میں نے کٹنگ کری ہے آپ اس بات کا دھیان رکھئے گا یہ دیکھئے اس طرح سے اب اس کے اوپر ہم پانی لگا لیں گے پورے کے اوپر اچھی طریقے سے اور یہ بنانا بہت آسان ہے یہ والی چھٹائی بنانا یہ دیکھئے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں ایک سٹریپ اٹھائیں گے اس کے اوپر رکھ دیں گے اس طرح سے اور اس کے اپوزٹ سائٹ سے دوسری سٹریپ اٹھائیں گے اس طرح سے رکھ دیں گے اب بالکل برابر برابر سے آپ نے اس سٹریپ رکھنی ہے اس میں گیپ نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھئے اس طرح سے آپ نے ایک دوسری طرف سے اٹھانی ہے اور اس کے اوپر رکھ دینی ہے احتیاط سے رکھتے چلے جائیں اس طرح سے اب اسی طرح سے میں سٹرپز اٹھاتی جاؤں گی اور ایک کی اوپر ایک اس طرح سے رکھتی جاؤں گی اور تھوڑا سا پانی لگا لیں گے لاسٹ میں اور یہ باقی کی جو سٹرپز ہیں وہ بھی رکھ دیں گے اس کے اوپر تو یہ ہمارا بہت اچھا سا چھٹائی والا جو سموسہ ہے سکوائر شیپ کا یہ ریڈی ہو جائے گا تو اس کی جو لاسٹ سٹرپ بچی ہے اس کی اوپر میں پانی لگا لوں گی تاکہ اچھے سے سٹک ہو جائیے اور اس کو بھی ہم سٹک کر دیں گے اس کی اوپر اور جو یہ بہار جو نکل رہی ہیں سٹرپز اس کی اس کو ہم نائف سے کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کا کتنا خوبصورت شیپ بنتا ہے ڈیزائن بنتا ہے اسے ہم کٹ کر لیں گے نائف سے جو ایکسٹرہ نکل رہے ہیں بہار تاکہ کہ سکوائر شیپ آجائے اچھا سا ہمارے پاس اور چاروں طرف سے ہاتھ کی مدد سے ہم اس کو سیل کر لیں گے احتیاطن ویسے تو سیل ہوا ہوا ہے لیکن پھر بھی چاروں طرف سے اس کو سیل کر لیجئے تو یہ ہمارا تیسرا جو ڈیزائن ہے وہ ریڈی ہے یہ دیکھ لیجئے اتنا پیارا لگ رہا ہے اب ہم آ جاتے ہیں اپنے چوتھے شیپ کی طرف تو اس کے لیے بھی ہمیں سکوائر شیپ ہی چاہیے تو بلکل پتلا سا میں نے بیل لیا تھا پہلے ہم سکوائر نکالیں گے اس کا سکوائر نکالنے کے بعد اس کو ہم نے سینٹر سے کٹ کرنا ہے تقریباً چار انچ کی یہ سٹرپ ہے اس طرح سے رکھ دیں گے اس کو پلس کر کے رکھنا ہے ہمیں تو پہلے ہم پانی لگا لیں گے سینٹر پہ اچھے سے پانی لگا لیں اور اس کے بعد اس کا ہم نے پلس بنا دینا ہے اس طرح سے تو یہ بن رہا ہے دوسرا والا چٹائی والا شیپ اس کی ٹیکنک بلکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور اس کا ڈیزائن بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے سینٹر میں ہم نے فیلنگ رکھ دیئے اس کو پھیلا لیں گے تھوڑا فلیٹ کر لیں ہاتھ سے فلیٹ کرنے کے بعد اس کا ایک پیس اٹھائیں گے سائٹ سے اور اس کے اوپر ہم اس کو کور کر دیں گے اور ہاتھ سے اچھے سے دبا دیں کورنر سے سیل کر دیں اس کو تھوڑا سا پھر اس کے اوپر پانی لگائیں گے اچھی طریقے سے پانی لگانے کے بعد اس کی جو برابر والی سائٹ ہے اس سے ہم اس کو کور کر دیں گے کچھ اس طرح سے اور اس کو بھی ہلکا سا پریس کر دیں سیل کر دیں چاروں طرف سے اس کے بعد اس کی بھی ہمیں سٹرپس کٹ کرنی ہے تو جس ڈیریکشن میں سٹرپس ہیں اس کی ڈیریکشن میں ہم کٹ کریں گے ہاف آف انچ کے برابر کی دیکھئے اس طرح سے دیکھئے اس طرح سے دیکھئے سٹرپس کو میں نے کٹ کر لیا اب اس میں سے ایک سٹرپ اٹھائیں گے اس پر رکھ دیں گے ایک سٹرپ چھوڑیں گے پھر دوسری اٹھائیں گے اس پر رکھ دیں گے اس طرح سے ایک ایک سٹرپ چھوڑ کے آپ نے اس پر رکھ دینا ہے اور سائٹ والی جو سٹرپ ہے وہ پوری ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے اس پہ ہلکا سا ہم پانی لگا لیں گے اس کے بعد اس کے اوپر رکھ دیں گے اب جو سٹرپس اٹھائیں ہیں اس کو ہم واپس لے جائیں گے اس طرح سے اور جو سٹرپس ہم نے چھوڑی مہتی وہ اس کے اوپر رکھ دیں گے ویسے یہ بہت easy design ہے اور یہ آپ لوگوں نے بھی بنایا ہوگا schools کے اندر school time میں سارے بچے بناتے ہیں ہم نے بھی بنایا تھا آپ نے بھی ضرور بنایا ہوگا اور اگر بنایا ہے تو مجھے comment کر کے ضرور بتائیے گا اسی طرح سے اسی steps کو follow کرتے ہوئے یہ پوری چھٹائی ہم complete کر لیں گے اور میں آپ لوگوں کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ اس کو تھوڑا سا پتلا ہی بے لیے گا اس لئے کہہ رہی ہوں کہ اس کے اوپر اتنا سارا dough آ جاتا ہے تاکہ fry ہونے میں یہ اندر تک fry ہو تو دیکھیں اسی step کو ہم repeat کرتے چلے جائیں گے اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ strips جو ہیں چھوٹی ہو جائیں گی تو یہ چھوٹی نہیں پڑیں گی آپ ہلکا سا کھیچ کے اس کو آگے تک لے جائیں اور بہت ہلکے آج سے کئی ٹوٹے نہیں strips جو ہیں اس کی یہ دیکھئے اور پانی لگاتے رہیے کہ ہر strip پہ تاکہ یہ stick ہو جائے تو دیکھیں اس کو ہلکا ہلکا سا کھیچ کے اس کو میں اس طرح سے کر رہی ہوں تو یہ بھی بہت خوبصورت سا shape بن جاتا ہے اور fillings آپ لوگ اپنی مرضی سے کوئی بھی کر سکتے ہیں میں اپنے چینل پر کافی ساری fillings upload کر چکی ہوں i button میں add کر دوں گی اس کا link آپ لوگ دیکھ لیجئے گا وہاں سے تو دیکھیں یہ بھی ہمارا ready ہوگا ہے last strip ہم اس کے اوپر رکھیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہ بھی complete ہے اس کو ہلکے ہاتھ سے اٹھائیے گا اور اس کے جو sideوں کی strips ہیں نا اس کو ہم اسی کے اوپر اس طرح سے stick کر دیں گے ہاتھ سے اس کو set کر لیں یہ دیکھیں یہ بھی تیار ہے بہت ہی خوبصورت بنتا ہے یہ بھی اور اب ہم آ جاتے ہیں اپنے پانچوے shape کی طرف تو اس کے لئے میں نے تھوڑا سا dough لے لیا تھا اس کو ہم بیل لیں گے تھوڑا oval shape میں بیلنا ہے اور oval shape میں بیلنے کے بعد center سے cut کر لیں گے تو یہ simple والا سموسہ ہے اور یہ بہت سارے لوگ صحیح سے نہیں بنا پاتے ہیں تو دیکھ لیجئے بہت آسان ہوتا ہے اس کے لئے بس آپ کو dough تھوڑا سا heart چاہیے ہوتا ہے تب ہی اپنے shape میں رہتا ہے نہیں تو یہ اپنا shape آؤٹ کر جاتا ہے دیکھیں اس طرح سے ہم نے ہلکا سا پانی لگایا اور اس کو ہم نے stick کر لیا ہے تھوڑی سی filling رکھیں گے center میں اور چاروں طرف بھی ہم ہلکا سا پانی لگا لیں گے پھر اس کو ہم اٹھا کے اس طرح سے sleeve کر دیں گے دیکھیں اتنا پیارا سا shape بن جاتا ہے پھر دیکھیں بن گیا ہمارا aloo والا سموسہ اور اس کے علاوہ دوسرا جو shape ہے وہ بھی بلکل سی طرح سے ہے لیکن تھوڑا سا different ہے تو اس پہ بھی ہم پانی لگائیں گے پہلے straight side پہ لگا رہے ہیں ہم پانی اور اس کو بھی ہم اس طرح سے stick کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے stick کر دیا پھر اس کو چھوڑیں گے ہلکا سا اور یہ جو round ہے اس کا یہ ہم cut کر دیں گے ہلکا سا round اس کا آپ نے cut کر دینا ہے اس طرح سے پھر اس کو دوبارہ سے ہلکا سا کھول لیں گے اور اس کے اندر ہم filling کریں گے اور چاروں طرف پانی لگا لیں گے ہلکا سا اور اس کو ہلکا سا ہم نے اس طرح سے ملانا ہے اور اس کو stick کر دیں ملانے کے بعد اس کے اوپر ہم نے اس طرح سے design بنا لینا ہے ہاتھ سے thumb کی مدد سے پنچ کریں گے فولڈ کریں گے پنچ کریں گے فولڈ کریں گے پنچ and fold واری technique ہوتی ہے یہ اس کو آپ نے پنچ کرنا ہے فولڈ کرنا ہے تو یہ بہت خوبصورا shape بن جاتا ہے یہ دیکھئے بہت پیارا سا shape بن جاتا ہے اس کا تو یہ بھی ready ہے اب اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم اپنے دوسرے سموسے کی طرف اس کے لئے ہم نے round cut کرنا ہے round cut کرنے کے بعد تھوڑی swelling رکھیں گے ہم center میں پھر پانی لگا لیں گے چاروں طرف پھر ایک side سے اٹھائیں گے اس کو اور آپ نے اس کا one third part ہے اس کو آپ نے join کر دینا ہے اس طرح سے یہ دیکھئے اور اس کو اٹھانا ہے center سے اور اس کا center ہم ملا دیں گے اس پہ اور اس کو ہم نے اچھے سے shape دے دینا ہے اس کو seal کر دیں اس طرح سے اور finger کی مدد سے اس طرح سے اس کو shape دے دیں تو یہ بن جائے گا ہمارا three corner سموسا اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم اپنے دوسرے shape کی طرف اس کے لئے ہم نے round shape cut کر لیے ہیں دو ادھر اور اس کے اندر ہم نے filling رکھ دی ہے filling رکھنے کے بعد اس کو flat کر دیں گے filling کو اور چاروں طرف پانی لگا لیں گے corners پہ اس کی بالکل پانی لگانے کے بعد دوسرا جو piece ہے وہ اس کے اوپر رکھ دیں گے ہم اس کو ہاں سے ایک بار seal کر لیں گے اور اس کے اوپر بھی ہم pinch اور end fold والے technique کو استعمال کرتے ہوئے اس کو ہم fold کریں گے لیکن اس سے پہلے پانی لگائیں گے اس کے اوپر تاکہ وہ stick ہو جائے اچھے سے اب pinch کریں گے and fold pinch and fold کر دیں گے چاروں طرف ہم نے اسی طرح سے design بنا دینا ہے تو یہ بھی بہت خوبصوری design لگتا ہے یہ دیکھئے بس اسی طرح سے ہم چاروں طرف سے cover کر دیں گے دیکھئے بہت پیارا design تیار ہو گیا یہ بھی اور اب ہم آ جاتے ہیں ایک اور design کی طرف تو اس کے لئے میں نے square cut کر لیا ہے flower بنانے جا رہی ہوں اور square آپ کا بلکل برابر ہونا چاہیے اس کے لئے آپ لوگ scale کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اور measurements کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں بلکل perfect square ہوگا تو بنے گا صحیح تو یہ چاروں corners اٹھا کے ہم نے ملا دی ہیں اس کو ہم پلٹ دیں گے اس طرح سے احتیاط سے اس کے بعد center میں ہم نے filling رکھنی ہے تھوڑی سی اور اس میں بہت زیادہ filling نہیں ہوتی ہے بہت تھوڑی سی filling کرنی ہوتی ہے اس کے بعد اس کی بھی جو corners ہیں ان کو ہم ملا دیں گے اس طرح سے اور ملانے کے بعد اس کو ہم نے اس طرح سے سیل کرنا یہ دیکھئے یہ corners میں لائیں گے اس کے جو side سے ان کو conceal کر دیں گے تاکہ جو filling ہے وہ باہر نہ نکلے یہ دیکھئے اس کے اوپر میں نے پانی نہیں لگایا ہے کیونکہ یہ folding سے بناتے بناتے مجھے کافی time ہو گیا تھا اور آپ لوگ کیونکہ ایک ہی design بنا رہے ہوں گے تو آپ لوگ پانی ضرور لگا لیچے گا تو دیکھئے اس کے بعد جو ہم نے اس کو پلٹا پلٹنے کے بعد اس کو کھول لیں گے اس طرح سے ہلکے ہاتھ سے دوبارہ سے اس کو پلٹ دیں گے پلٹنے کے بعد اس کی پیٹلز کا shape بنائیں گے تو ہم نے جو side ہم نے fold کری تھی seal کری تھی اس کو ہم نے ایک اور بار shape دے لینا ہے اس کی پیٹلز کو ہم نے اس کے ساتھ join کر دینا ہے تو یہ ہمارا flower shape کا سموسہ بن جاتا ہے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے fry ہونے کے بعد بھی خوبصورت لگتا ہے یہ میں آپ کو دکھاؤں گی last میں کس طرح سے fry کریں گے ہم یہ دیکھئے اس کو اس کے ساتھ آپ نے join کر دینا ہے پیٹل کا shape بنا لیجئے تھوڑا سا shape کو بس ہم prominent کر رہے ہیں تو چاروں طرف سے اس طرح سے ہم بنا لیں گے یہ دیکھیں یہ بھی ready ہو گیا ہے بہت آسان طریقہ ہے اس کو بنانے کا تو ہم نیکس پر موسہ بناتے ہیں اس کے لئے میں نے دو بیل دیا تھا اور triangle cut کرنا ہے ہمیں پتلا سا بیل تھا بالکل ایک proper triangle cut کر لیں اس کا سب سے پہلے اور اس triangle میں سے ہم نے اس طرح سے marking کر دینی ہے half inch چھوڑ کے اور اس پر پانی لگا لیں گے اچھے طریقے سے پانی لگانے کے بعد اس پر filling رکھیں گے ہم اور بہت تھوڑی سی filling رکھنی ہے اس کے لئے کیونکہ بہت چھوٹی سائز کا سموسہ ہوتا ہے اور اس کو ہم اس طرح سے roll کر دیں گے تو یہ بھی shape ہمارا ready ہے اور دونوں طرف سے اس کو seal کر دیں گے ہم یہ دیکھئے بس پانی لگا کے آپ نے اس کو seal کر دینا ہے اب ہم آجاتے ہیں اپنے last سموسے کی shape پہ تو اس کے لئے مجھے round چاہیے اس کو میں نے بیل لیا ہے تھوڑا پتلا کر لیجئے گا center میں ہم رکھ دیں گے فیلنگ چاروں طرف پانی لگائیں گے پانی لگانے کے بعد اس کو اٹھائیں گے اعتیاد سے اور چاروں طرف سے اس کی corners ہم نے اس طرح سے ملا دینے ہیں یہ portly shape بننا رہے ہیں ہم تو یہ shape بھی ready ہے یہ دیکھئے یہ بھی بہت خوبصورت لگتا ہے تو دیکھئے ساری techniques میں نے آپ کو بتا دی ہیں پورے گیارہ سموسے ہمارے ready ہیں میں نے بڑے size کے بھی سکھایا ہیں medium size کے بھی ہیں چھوٹے size کی بھی ہیں جو بھی بنائیں آپ لوگ مجھے اس کی picture ضرور send کیجئے کا instagram پہ اور اب ہم اس کو fry کر لیتے ہیں تو اس کے لیے میں نے oil لے لیا ہے اس کو low medium flame پہ آپ کو fry کرنا ہے اچھا جو بڑے سموسے ہیں ان کو آپ نے low medium flame پہ ہی fry کرنا ہے لیکن ان کو fry ہونے میں تھوڑا time لگے گا مطلب 15-20 minute لگ سکتے ہیں بلکل ہلکی آنچ پہ آپ نے fry کرنا ہے تاکہ اندر تک وہ fry ہو جائیں تو دیکھئے جب اس پہ golden color آ جائے گا تو اس کو میں نکال لوں گی اور یہ بہت آسان طریقے سے میں نے آپ کو ساری techniques بتائی ہیں i hope آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہو تو دیکھیں میں سارے سموسے fry کر رہی ہوں تو یہ دیکھئے سارے سموسے fry ہو گئے ہیں بہت بہترین سموسے تیار ہیں اور بہت ہی حبصورت لگتے ہیں یہ جب fry ہو جاتے ہیں تھوڑی چی میند لگتی ہے لیکن بہت اچھے بن جاتے ہیں تو میں نے تو یہ سارے designs بنا لیا ہیں آپ لوگ کون سا بنائیں گے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا سوہ ویورز اگر آپ لوگوں کو میری recipes اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو subscribe کریں like کریں comment ضرور کیا کریں share بھی ضرور کیا کریں اپنے friends کے ساتھ family کے ساتھ تو مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ